موسیقی دوستو موالی Eloj Earth پہ ایک منٹ پیچھے گیمپلی کیوں لگا رکھیا بھائی میرے کو پتہ ہے آپ کو یہ کہشن آ رہا ہوگا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کیونکہ میں بہت سارے ایسے ایڈوکیشنل ویڈیوز دیکھتا ہوں جو جو جس میں بہت سارے فوٹوز ہوتے ہیں کیونکہ میرے کو اتنا سارا کام ہو جاتا ہے بعد میں ایک تین منٹ کی ویڈیو میں میرے کو دو دن لگ جائیں گے اگر میں ایسے فوٹوز ڈالتا رہا تو تو میں نے سوچا یہ سیمپل اور کوک میں میں سمجھا دیتا ہوں بول کے اور آپ تھوڑا گیمپلے بھی انجوئی کر سکتے ہوں ساتھ ساتھ تو ہاں بھئی میں سی ایس کو میں بہت نوب میرے کو پتا ہے کسی کو بولیوں مت تو چلیے یہ ٹاپک کو ختم کرتے ہیں اور آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون سے اور ہاں ایک امپورٹنٹ نوٹ تو جیسے کی میں یہ فیکٹس بول لے جا رہا ہوں اگر آپ کو پتا ہے تو پلیز کوپریٹ ویٹھ می کیونکہ میرے کو بھی یہ آج تک میرے کو یہ فیکٹس پتا نہیں تھے تو اگر آپ کو پتا ہو تو پلیز ڈونٹ ڈسلائک می میں صرف یہ میری عمر کے بچوں کے لئے بنا رہا ہوں جس کو نہیں پتا تو پلیز 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 ڈونٹ دو سٹف لائک دائٹ تو چلیے فیکٹ نمبر ون سے شروع کرتے ہیں ارث کا جو روٹیشن ہے وہ دن بر دن سلو ہوتا جا رہا ہے ہاں وہ ہم سب کو پتا ہے میری عمر کے بچوں کو بھی پتا ہے پر کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی سپیڈ سے ڈکریز ہو رہا ہے میرے کو بھی نہیں پتا ہے تو میں نے گوگل سرچ کیا تو میں نے اس میں دیکھا کہ سیونٹین میلی سیکنڈ پر ہنڈریڈ یرز کی سپیڈ سے وہ ڈکریز ہو رہا ہے تو اگر ہم ایک سو چالیس ملین سال بعد فیوچر میں جائیں تو ہم کو پورے دن کا ایک گھنٹہ زیادہ ملے گا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پچیس گھنٹے ہو جائیں گے پورے دن کے لئے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو میں نے لنک ڈسکریپشن میں ڈالی ہوئی ہوگی آپ جا کے دیکھ لینا اس کا نام ہے میں بھول گیا شاید وہ یہ یہ کہ what happens if earth rotation stop تو اس میں بتاتے ہیں کہ پورا ایک دن بارے مہینے کا ہوتا ہے مطلب دوپیر چھے مہینے کی اور رات چھے مہینے کی تو ایسا تو بھئی ہومن کو دیکھنے کے لئے impossible ہے اگر کچھ سائنٹیفک فینومنہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی سکتا ہے میرے کو نہیں پتا تو چلیے فیکٹ نمبر ٹو پہ چلتے ہیں earth exactly round shape نہیں ہے وہ بھی سب کو پتا ہے وہ spear ہے پر وہ actual sphere بھی نہیں ہے وہ جیرڈ shape کا ہے جیرڈ shape اگر آپ کو پتا ہوگا تو بہت بڑیا بات ہے اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ جیرڈ shape مطلب ہوتا ہے کہ ایک بال ہوتا ہے جو بیچ میں اسے تھوڑا اُبرا ہوا ہو earth بھی equator سے اُبری ہوئی ہے یہی ریزن ہے جو equator پہ sun rays آتے وہ تھوڑے جلدی آتے اور اپنے پڑھا بھی ہوگا ٹیکسٹ بکس میں یا پھر کوئی بھی بکس میں کہ equator پہ زیادہ گرمی رہتی ہے تو وہ اسی کارنس ہے تو چلیے فیکٹ نمبر 3 پہ تو آج تک ہم سب لوگ کو ایسا لگتا رہا کہ earth پہ 24 hours ہے even school میں بھی primary standards میں بھی ایسا آتا رہا کہ exactly 24 hours ہے پر earth exactly 24 hours نہیں لیتی وہ 23 hours 56 minutes and 4 seconds لیتی ہے پورے روٹیٹ کرنے کے لیے اس کے axis پہ روٹیٹ کرنے کے لیے تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دن میں چار منٹ کم ہے 24 گھنٹے لگ ہم کو 23 گھنٹے ہی ملتے ہیں تو اس کو ایسٹرنومر سائیڈ ریل ڈے سے بھی جانتے ہیں مطلب اس کو سائیڈ ریل ڈے بھی کہتے ہیں تو بھائی بس آج کے لیے صرف اتنا ہی مجھے پتا ہی ویڈیو شورٹ ہے پر یہ as obvious میرا فرسٹ ویڈیو ہے تو میں تھوڑا نروس ہوں اور میرا مائک بھی اتنا اچھا نہیں ہے جیسے کی آپ ابھی سن سکتے آپ کے کان پھٹے جا رہے ہوں گے تو کوئی نہیں میں آگے سے دھیان رکھوں گا اپنا نیا مائک لے لوں گا تو میں نے سوچا کی تھوڑا دیرے دیرے سٹارٹ کرتے لانگ ویڈیوز بنانے کا کہ جب گروش ہوگی تب ایسے پانچ منٹ چھ منٹ کے ویڈیو بناوں گا تو بھائی آج کے لیے سے بھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز لائک کریے آج کا ایم ہے چار لائکس صرف چار لائکس اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اور چینل اچھی لگی ہو تو آپ سبسکرائب کیجئے اور بیل والا آئیکن دبانا مت بھولیے گا کیونکہ میں آگے جا کے ایسے ایڈیوکیشنل ویڈیوز بناتا رہوں گا اور اگر آپ کو شیئر بھی کرنی ہو تو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی آپ شیئر کرسکتے ہیں یہ انفرمیشن تو بائی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دیکھتا ہوں بائی بائی